موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جوت وائس اور میں ہوں مریمزیا ناظرین آج کے پروگرام میں میں آپ کو لے کر آئی ہوں فورن سرویس اکیڈمی آف پاکستان اسلامباد میں میں اس وقت موجود ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی فورن سرویس اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ پاکستان پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو اس نے کام کا آغاز کر دیا تھا اور پاکستان کی سیول سرونٹس جو پاکستان کو دنیا کے سیج پر ریپیزن کرتے ہیں وہ فورن سرویس اکیڈمی سے ہی ٹرین ہو کر جاتے ہیں نائنٹین ایٹی ون میں اس اکیڈمی کا قیام عمل میں لائیا گیا تھا اور اب تک سیکڑوں پاکستانی اور اس کے ساتھ فورن ڈپلومیٹس کو یہاں سے ٹریننگ دی جاتے چکی ہے اور وہ پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کر چکے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے یہاں پر ٹریننگ لینے والے آفیسر سے جنہوں نے پاکستان کو کل کو دنیا کے سٹیج پر ریپیزنٹ کرنا ہے ڈپلومیٹس کے طور پر فورن انبیسیڈرز کے طور پر اس کے ساتھ سیکٹریز کے طور پر یونیٹیڈ نیشنز میں ریپیزنٹ کرنا ہے پروبیشنری آفیسر سے بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کو ان کی سی ٹی پی ٹریننگ دکھائی تھی کومن ٹریننگ پروگرام تو اب ان کی سپیشلائز ٹریننگ کس طرح سے ہو رہی ہے یہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے وہ آج کی پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے آئیے میرے ساتھ ناظرین اس وقت میرے ساتھ تحریم موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ فورن سروس اکیڈمی میں جب آج آتے ہیں سی ٹی پی کمپلیٹ کر کے کومن ٹریننگ پروگرام کمپلیٹ کر کے پروبیشنری آفیسرز تو یہ ہمیں بتائیں گی کہ کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے اس کا اور اس کے ساتھ سے تحریم آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بتائیے کہ کتنی محنت کرنی پڑی پہلے سی ایس 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 اگزام کو کلیئر کرنے میں پھر سی ٹی پی کتنا ٹف مرحلہ تھا جو آپ کی لاہور میں ٹریننگ ہوئی اور یہ جو سپیشلائز ٹریننگ ہے وہ کتنی ڈیفرنٹ ہیں ان تمام پروسیجرز سے اگر سی ایس ایس کی حوال سے بات کی جائے تو میں کہنا چاہوں گی کہ سی ایس 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 جیسے پورا پاکستان جانتا ہے ایک بہت ٹاف اگزام ہے پاکستان کا بہت محنت اس میں چاہیے ہوتی ہے آپ کو تقریباً چھ سکس مانس کی محنت کے بعد we are able to clear it in the first attempt اس کے علاوہ اس میں آپ کو پھر سارے سبجیکٹس خود پڑھنے پڑتے ہیں ہر طرح کی معلومات لینے پڑتے ہیں اسپیشلی پاکستان افیض سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل پولیٹک سے ریلیٹڈ اس کے بعد وہ مرحلے کے بعد ہمارا سی ٹی پی آتا ہے سی ٹی پی میں کیونکہ وہ کومن ٹریننگ پروگرام ہے تو اس میں ہر قسم کی گروپس ہوتے ہیں پورے بارہ گروپس وہاں پر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے سو وہ ٹریننگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو رولز، ریگلیشنز کے بارے میں پڑھاتے ہیں جو سیول سرونس سے پرائیمیریلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں ٹوٹل ایٹ سبجیکٹس ہیں جس میں ہمارے سیون جو ہیں وہ تھیری سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک ہمارا ایچ ایڈی ہے جو کہ ہمارا پریکٹیکل سبجیکٹ ہے جو ہمارا ڈیل کرے گا ہمارے سارے جو ورکنگز ہیں منسٹری میں اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے جو سبجیکٹس ہیں اس میں ہماری پریکٹیکل ایکسرائزز ہوتی رہتی ہیں سیملیشن ایکسرائز ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہلپ کریں گی فیوچر میں ہمارے جو پروبیشنری آفیسرز ہیں اگر وہ جنائیٹڈ نیشن اور دوسری کانفرنسز میں جاتے ہیں اس سے ریلیویٹ ہماری سیملیشن ایکسرائز ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری سپورٹس ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں ہمارے یہاں پر ایک ایڈمی میں دفرنٹ کلابز ہیں تاکہ ہمارا جو ایک آفیسر ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے ایک آفیسر کو ہر فیلڈ میں ٹرین کیا جائے تاکہ وہ ایک پاکستان کا اچھا ایمیج پوری ممالک میں پوری دنیا میں اس کو پورٹری کر سکے سو پرائیماریلی اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی ایکٹیوٹیز میں آفیسر کو ٹرین کیا جائے ناظرین فرن سر بیسر ایک ایڈمی میں جو گراجویٹس ہیں جو پروبیشنری آفیسرز ہیں وہ مختلف ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں مگر یہاں پر جو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے جو ان کو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ تمام کو ایکوال لیول پر لائے جائے میرے ساتھ اس وقت عدیل موجود ہیں جو کہ پی ایش ڈی کر رہے ہیں بائیو ٹیکنالوجی میں عدیل مجھے بتائیے کہ بائیو ٹیکنالوجی میں آپ پی ایش ڈی کر رہے ہیں تو فورن سروسز میں پاکستان کو کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے آپ کا کیا ریلیشن ہے اس سبجیکٹ سے اور پھر جو آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پر جو ٹریننگ لے رہے ہیں اس سے دیکھیں جی پہلے تو کہ فورن سروسز اکیٹمی کے اندر کافی دیویسٹی آف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں جو اکوپ کرتے ہیں پروبیشنرز کو کرنٹ فیر سے لے کے سائنس این ٹیکنالوجی تاکہ وہ جب فیلڈ میں آئے تو نوٹ انلی دیر ویل اویر باٹ آلسو وہ اپنے کنٹری کا سانس بھی دیفنڈ کر سکتے ہیں جو میرا ڈسپلن ہے باہر ٹکنالوجی کا آپ کو پتہ ہے جیسے پاکستان میں آج کل کلائمیٹ چینج ایک بڑا امپورٹن برز برد بن چکا ہے کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج ایک تھرڈنڈ کنٹریز میں سے آتے ہیں تو سائنس ایڈ ٹکنالوجی کی جو دنیا میں اس کی دپلومیسی اس کو ہم سوفٹ پاور کی فارم میں دیکھتے ہیں پاکستان کا سائنٹیفک ٹیلنٹ ہمارے سامنے ابھی حالیہ ایک سکول کے بچے نے بھی جا کے روائل اکرڈمی میں پیپر پبلش ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے باس ٹیلنٹ پول ہے تو جب آپ کا فورن آفیس میں اس طرح کا ٹیلنٹ اور اس طرح کا ایکیومن ہوگا تو وہ جب اپنی فیلڈ میں آکے جب اس کو رپیسنٹ کرے گا تو آپ کے پاورفل میسج جائے گا کہ یہ سوسائیٹی جو ہے ہے ایڈوکیشن فرنلی ہے اور جو جس طرح فورن سر ویسے کے ایڈوکی کرتی ہے نیگوسییشن کی بلیٹی کے ساتھ پولٹکس کے ساتھ تو جب ان ساری چیزوں کا مرز ہوگا جب ایک انٹر ڈیسپنری آپ میریج کریٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈیپلومیٹس کو کیپ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ڈیسپلن جہاں پر ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے سٹرانگ ایسٹ پروائیڈ کرتا ہے فورن سروسز کو بھی لیکن مجھے ادیل یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ ابھی ایک سرودنٹ کا ریسرچ پیبر پیبر پبلیش ہوئا ہے اس کے علاوہ بہت سے برائیٹ بچے بچیاں ہمارے پاس موجود ہیں بریلینٹ برینز موجود ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اس مصبت انداز میں دنیا کے سامنے لے جانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اگر نہیں ہوئے تو جب ادیل کل کو جائیں گے ٹریننگ کمپلیٹ کر کے تو وہ کس طرح سے پریزنٹ کریں گے پہلے تو یہ ہے کہ جو فورن آفیس ہے جتنے بھی ونچے ہوتے ہیں پاکستان کی جو بھی نمائندگی ہوتی ہے اس کو بڑا وائلی پبلی سائز کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کو بھی اب استعمال کیا جارہے پرموشن کے لیے جو ڈیفرن آپ کی مشنز ابروڈ ہیں وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو پاکستانی کمیونیٹی اس کو اس چیز سے باور کرائے جائے کہ جو پاکستانی بچے اور جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جو اتنا اچھا پ ایک ریسرچ کے اٹموسفیر اس کو پرموٹ کیا جائے اور بہتاشا ملٹی ریٹر انسٹیٹیوشنز ہیں یونیسکو ہے جہاں پہ پاکستان بہت اچھی طرح سے نمائندگی کر رہے تو بس یہ ہے کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشنل فریمورک کو مزید آ کے لے جانا جو ہے ایک بڑا ضروری لائی عمل بن جائے گا لانگرن میں آسیا میرے ساتھ موجود ہے آسیا کیا بتانا چاہیں گی آپ کے ابھی اپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے and you recently got married تو کتنا مشکل ہوتا ہے کیا چیلنجز ہوتے ہیں آپ کی ٹریننگ لیتے ہوئے آپ کی کیا فیملی لائف کو مانیج کرنا مشکل ہوتا ہے ہماری فورن سیکیٹری فرس فیمل فورن سیکیٹری ہیں تو that portrays a really positive image of پاکستان کیونکہ diplomatic missions میں یا diplomatic community میں being a woman even اگر آپ انٹرنیشنل فورم پہ جائیں تو لوگ اس جیسے ہی سرپرائز ہوتے ہیں اچھا کہ پاکستان سے ایک لڑکی جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنے کے لیے آئی ہے that means ہمارا میڈیا نے اس طرح کا image create کر دیا تھا جس کو اب ہم gradually جو ہے وہ reform process میں ہیں اور representation of a woman کی میں کہوں تو ہوں یہاں پہ fsa میں بھی جس طرح ہمیں equally treat کیا جاتا ہے it's not about being male or female ہماری جو دیکھنے والی جنگ خواتین ہیں ان کو آپ کیوں encourage کرنا چاہیں گی کیا ان کو بتانا چاہیں گی کہ وہ foreign service کیوں join کریں کیونکہ ہم جانتے کہ پاکستان کی مصبت تصویر جو ہے وہ تو خواتین آگے لے جانے میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے challenges بھی ہیں تو وہ آسیا سے بات جیسا آپ نے کہا ہے کہ challenges ہیں لیکن ہم لوگوں کا یہاں پہ 50-50% موجود ہونا بھی اس 30 کا ثبوت ہے کہ اگر if you want to do something آپ کے اندر determination ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں بینگ ای فیملی لائف کو اپنے آفیس لائف کو جو ہے وہ میوچلی چلاتے ہیں اور میرا خیر ہے سیم چیلنجز ایون میلز کو بھی ہوتے ہیں کیونکہ جساں کہ اب پاکستان کی ڈیورسی فائید سوسائیٹی ہے وہاں پہ ہماری ایون جو میرد فیملی ہیں سپاوزز ہیں ڈیپلومیٹس کے وہ بھی کام کرتی ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کے جس طرح پوسٹنگ ہوئی ہیں پھر اپنے حضبن کو ساتھ مینج کرنا یا حضبن کو ہر ثری یرز کے بعد اپنے ساتھ لے کے جانا ان کی جوپس کو کرنا لیکن I think the government facilitates us a lot اور اس وقت تک ہمارے مائن میں یہ قویسن استے نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں سی ایس ایس میں آنے سے پہلے شاید ہوتی ہوں گے لیکن when we land here تب we get to know کہ if there are facilities available it's on you کہ آپ پہلے پی ساتھ پانی جائیں کتنا ٹائم پہلے سے کہیں پے کس طرح سے setting down tych whoo کو پیدو اس وقت ماریا علی موجود ہیں اور ان سے بھی سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں خصوصاً پاکستان کے فورن پالیسی اگر بات کی جائے فورن سروس کی بات کی جائے کیونکہ ماریا ایک ریسرش پیپر بھی کام کر رہی ہیں جو کہ اسی سے متعلق ہے تو ماریا آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ابھی تک جو آپ نے اس پر کام کیا ہے اور خود بھی آپ اس میں ابھی تریننگ لے رہی ہیں تو کیا چیلنجز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جہاں تک فورن سروس کی بات ہوتی ہے یہاں پہ جو انسٹیوشن ہے وہاں پہ آپ کو بات سپورٹ ہے فور فیمل دیپلوماتز اس دفعہ ففٹی ففٹی پرسنٹ جو ہیں میرے بچ کے اندر اورتے ہیں اور ففٹی میل دیپلوماتز آئے ہیں چیلنجز کے لیے ہاسے صرف یہ ہے کہ پہ دیپلوماتز آئے ہیں جس کے اندر آپ کو اپنی پرسنل لائف کو ورک لائف کے ساتھ بیلنس کرنا پڑتا ہے بات فورن سروس ایتسلف جو ہے آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہے آپ کو to provide a balance between family life آپ اپنے ایڈکیشن کے بارے میں بہت سپورٹ کرتی ہے there's a lot of exposure آپ کو پبلک اپنی پرسنل لائف کو بہت سپورٹ کرتی ہے آپ نے سپورٹ کی بات کی ماریا لیکن ہمارے دیکھنے والوں کے انڈرسٹیننگ کے لیے بتائیے کہ ان چیلنجز کو overcome کرنے کے لیے کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سی ایس ایس کرنے کے بعد تمام جو سوڈنٹس ہوتے ہیں جو پروبیشنری آفیسرز ہوتے ہیں وہ مختلف ایڈکیشنل بیک گراؤن کے ساتھ سوشو ایکنومک بیک گراؤن کے ساتھ آتے ہیں تو اس کو ایون آؤٹ کرنے کے لیے کس طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے بسکلی ہماری بیچ کے اندر جو دپلومانٹس ہیں کئیوں کا ڈاکٹر بیکگراؤن ہے کئیوں کا انجینئرین کا بیکراؤن ہے کئیوں کا ایکنومکس کا بیکراؤن ہے بسکلی ان سب کو ایک لیول پر لانے کے لیے ہماری کومن ٹریننگ ہوتی ہے سکس منس کی نویزش و ہم سب کو ایک لیول پر لیول پر لاتاتا ہے پھر جب ہم لوگوں With specialised training ہوتی ہے foreign services والوں کی الگگ ہوتی ہے Pakistan administration services والوں کی الگ ہوتی ہے اس کے اندر對啊 again ہم ایک specialised version ذیاد جاتا ہے کہ ہم لوگوں کا as diplomats اپنے بارے بات کرے ہیں تو as diplomats ہم لوگوں کو کیا ہم سے expectation ہے ہم لوگوں کو کیا image Pakistan Hok一 coach کو 혜 reais وال PRESIDنwehr Our تو یہ پوری ہماری جو academic training ہوتی ہے it involves a lot of hands-on training جیس سے ہم لوگوں کو یہ challenges overcome کرنے کا سکھایا جاتا ہے راجین اگر foreign service academy کی بات کی جائے تو یہاں پر جو students آتے ہیں جو probشنری offices آتے ہیں اپنی ctp کمپلیٹ کر کے وہ مختلف educational background سے تو تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مذہب کی بات کی جائے تو اس پر بھی کوئی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ open merit ہوتا ہے اس کا کیا criteria ہوتا ہے میرے ساتھ اس وقت جیتھانند موجود ہے ان سے سوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے کہ کیا criteria ہوتا ہے کس طرح سے induction کر کے آتے ہیں کس process سے گزر کے آتے ہیں یہاں پر fsa میں training کے لیے federal public service commission کا css کے لیے all over پاکستان 5% quota رکھا ہوا ہے جو کہ 4 provinces میں وہ apply ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے through بھی آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ process یہ ہے کہ آپ open merit پہ بھی آ سکتے ہیں جس طرح 2015 css میں میں نے کی تھی جس میں میں ابھی فارن سروسہ پاکستان میں ہوں میرا سندھ میں رورل میں open quota پہ ہوا تھا حالانکہ وہ minority کی جو سیٹ آئی تھی وہ تھی ائی ای ایر ایس انلینڈ ریونیو سروس تو یہ ہے کہ آپ کیاں quota بھی ہے آپ merit پہ بھی آ سکتے ہیں css میں 5% quota کے ساتھ اور اگر اگر training کی بات کی جائے common training program آپ لاہور میں complete کر کے آئے ہیں اور پھر ابھی آپ یہاں پر training لے رہے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جو ایک image دیا جاتا ہے کہ minorities کے ساتھ جو رویہ ہے جو attitude ہے وہ شاید زیادہ مصبت نہیں ہوتا تو وہ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میں کہوں گا کہ اس طرح کی بالکل بات نہیں ہے یہ بالکل ایک غلط perception ہے جو کہ create کیا گیا ہے آپ کے سامنے میں مثال ہوں کیونکہ یہ دیکھیں ایک equal opportunity دی گئی ہم سب کو ہم اس میں جو ہے میرے ساتھ ایک بھی christian بھی ہیں میرے ساتھ ایک دوسرے تھی سنتوش کمار وہ بھی ہمارے ساتھ تھی انہوں نے اس کے علاوہ ایک لڑکی بھی تھی جو کہ christian سے تھی ہم سب کو یہ equal representation ملتی ہے کہ ہم پاکستان کو serve کر سکیں اور یہ میں کہتا ہوں ایک سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے جو کہ تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی ہیں اور ہم compete کر رہے ہیں اسی کوئی مطبید بلکل نہیں ہے کہ آپ کو ڈسکریمنٹ کیا جا رہا ہے اندر بیسس آف یور ریلیجن اسی کوئی بات نہیں ہے ناظرین پاکستان کا مصبت چہرہ دنیا تک لے جانے کے لیے فورن سروس ایک کلیدی کردار ادار کرتا ہے میرے ساتھ اس وقت اماد موجود ہیں ان سے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کہ جو نوجوان فورن سروس کے لیے آپٹ کرتے ہیں ان کی کیا اسپریشنز ہوتی ہیں اماد آپ کیا بتانا چاہیں گے کیا اسپریشنز تھی کیا موٹیویشن تھی کہ پاکستان کی کون سی مصبت تصویر ہے جو دنیا کے پاس پہنچانا ضروری ہے جب میں کالیج میں گیا میں نے انگلیش نیوز پر پڑھنا شروع کیے وہاں پر انٹرنیشنل سیکشن سے وہاں پر میں نے جب اپنے ڈپلومیٹس اپنے امبیسجرز وہاں پر بیانات سنے کہ ہم اپنے ملک کا کتنا پوسٹیو ایمیج آگے شو کرتے ہیں ہم کتنے ایجوکیٹڈ ہیں دنیا میں ہماری ریپرزنٹیشن کتنی زیادہ ہے وہاں سے انسپریشن ملی پھر جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی وہاں پہ آکے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں فورن سرویس جوائن کروں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو پاکستان کے تصویر دنیا میں پیش کی جاتی ہے وہ منفی ہوتی ہے اور خصوصاً اگر مائنورٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بہت منفی تصویر جاتی ہے کہ شاید یہ پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں پر مائنورٹیز کو رائٹس نہیں دیے جاتے تو بینگ ایمبر آف ڈیٹ کمیونٹی آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ایکول اپورچونٹی ہے تمام لوگوں کے لیے اور آپ کس طرح سے پاکستان کا وہ چہرہ اجاگر کرنے کی موٹیویشن رکھتے ہیں جس طرح دنیا باتیں کی جاتی ہیں پاکستان کے نیگٹیو ایمیج کے بارے میں یہ سرہ سر غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دوسرا منورٹیز کے حوالے سے جس طرح بات کی جاتی ہے منورٹیز کو پاکستان میں ایکول اپورچونٹی ملتی ہے ایڈوکیشنل ایڈوکیشنل وائز جوب وائز ہر جگہ پہ کوئی کسی کسی کسیم کی دسکرمنیشن نہیں ہے میں نے اس سے پہلے جو ٹریننگ کی تھی سی ایس ٹی میں سی ٹی پی میں وہاں پہ بھی جو جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوئی تھی وہ ساری کی ساری اس میں ایکول اپورچونٹی تھی ایکول ہمیں چائنس ملتا ایکول اپورچونٹی تو دی جاتی ہیں لیکن کل کو آپ ایس ڈیپلومیٹ جب جا کر مختلف ممالک میں سرف کریں گے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے تو وہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ ایمبر اف مینورٹی کمیونٹی آپ کس طرح سے زیادہ اچھے طریقے سے بہتر انداز میں پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑ سکتے ہیں جب بلکل آپ نے بلکل ٹھیک کہا جب ہم ایز ای مینورٹی اپنے آپ اپنے ملک کو ہم فورن کنٹریز میں ریپریزنٹ کریں گے تو دیفنیٹلی یہ ایک مصبت سوچ ڈویلپ کرے گی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ پاکستان سے جو پاکستان کو ایسے پروٹریک کرتے ہیں جیسے یہاں پہ منورٹیز کو بلکل سپریس کیا جاتا ہے دپریس کیا جاتا ہے اور یہاں پہ وائلنس ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جب ہم ایز ای مینورٹی دنیا بھر میں جائیں گے تو ہم دنیا کو بتائیں گے کہ منورٹیز یہاں پہ اس طرح ٹریٹ نہیں کی جاتی جس طرح دنیا بھر میں ہمارے ایمیج کو بیان کیا جاتا ہے بلکل جس طرح سے دنیا بھر میں منورٹیز کا ذکر کیا جاتا ہے اس طرح بلکل نہیں ہے بلکہ یہ بھی پاکستان کی ایکوال سیٹیزنز ہیں اور یہاں پر فورن آفس میں جب جا کر ڈپلومیٹس جس طرح کی سرف کریں گے تو وہ پاکستان کی مزید مسبر جو تصویر ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر کرنے میں کامیاب ہوں گے میں سنیس وقت میں کلاس ٹروم میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایمبیسیڈر سید خالد صاحب موجود ہیں جو لیکچر دے رہے تھے سٹوڈنز کو اور ہم نے تھوڑا سا ٹائم ان سے لیا ہے تینکیو سر فور گیونس یو ٹائم ڈپلومیٹس ایک ایسا سبجکت ہے جو بلکل کور کی حیثیت رکھتا ہے اگر فورن سروس کی کو اس سے ایکوپ کرنے کی کتنی ضرورت ہے یہ یعنی ڈپلومیسی میں جو ایک بہت بڑی چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہت اوپن ہو گئی ہے اور اس میں پبلک پارٹسپیٹ کرتی ہے اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجیز اس میں میڈیا کا جو ہے رول تو بڑھتا جا رہا ہے دن ب دن چلنجنگ بھی ہو گیا ہے یا فورن آفیس کے لیے جی بہت چلنجنگ ہے مطلب اب حکومت کے باقی شعبوں کے لیے بھی اور فورن آفیس کے لیے بھی اور ہمارے جو مشن دیں باہر ان کے لیے بھی تو اس کو یعنی کہتے ہیں پبلک ڈپلومیسی کہ پبلک کے ساتھ کیسے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے نہ صرف اپنی پبلک کے ساتھ بلکہ انٹرنیشنل آڈینس کے ساتھ بھی کرنا ہے تو اب یہ ہے کہ ویب سائٹس کھل رہی ہیں مشن کی اپنی ویب سائٹس کھل رہی ہیں آن لائن کافی کام ہو رہا ہے مثلا پہلے آپ کو جا کے فیزیکلی پاسپورٹ فارم یا ویزا فارم لینا پڑتا تھا اب آپ اس کو آن لائن فل کر سکتے ہیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو صرف ڈاکیومنٹ لینے کے لیے جانا پڑتا ہے تو کافی فسیلیٹی یا نہیں ہو گئی ہے ناظرین ابھی میں فورن سروس اکیڈمی کے کلاس روم میں موجود ہوں اور یہاں پر ابھی لیکچر ایک کمپلیٹ ہوا ہے میرے ساتھ تحریم الیاس موجود ہے ان سے سوالے سے بات کرتے ہیں تحریم ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے کہ جب سی ٹی پی کمپلیٹ کر کے آپ لوگ آتے ہیں سپیشلائز پروگرام کے لیے تو کون سے سبجکس پڑھائے جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر جو سبجکس پڑھائے جاتے ہیں ان کا مین مقصد مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں فورن پالیسی ڈپلومیسی اور ہمارے جو ان سارے سکلز کو انہانس کیا جائے جو کہ ہمیں as a ڈپلومیٹ ہمیں ہمیں ہلپ کریں گے پرامیری ہمارا جو فوکس ہے وہ دپلومیسی پران پالیسی پر ہے اس کے لعوہ انٹرنیشنل پولیٹکس پر ہے کہ کس طریقے سے پورٹیکل ایکانومی میں ہماری جو ہے یہ سارے نیگوشیشنز اور باقی سکلز ہمیں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لعوہ ہمیں پاکستان ایکانومی فورن ٹریڈ انٹرنیشنل ایکانومیکس یہ سارے سبجکٹس پڑھائی جاتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے پاکستان کو خصوصاً فورن آفیس کے فرنٹ پہ اگر بات کی جائے تو دنیا میں اپنا مصبت چیرہ لے جانے میں جو چیلنجز کا سامنا ہے ان کو کس سرہ سے ٹیکل کر سکتے ہیں ٹیکل کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر وہ کانفیڈنس اور اپنی سٹرنٹھ جو ہے وہ دیویلپ کر کے اس چیز کے پریجیکشن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہمارے اندر سلف کانفیڈنس اور سلف انرشمنٹ نہیں ہوگی تب تک ہم اس چیز کو پورٹری نہیں کر سکتے ایک وائدر پلاتفارم بے اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے سلوشنز کیا ہیں آج کی جو لوٹ ہے جو آپ لوگ نکل کے جائیں گے پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے پاکستان کو دنیا کے مختلف ممالک میں تو کس طرح سے آپ زیادہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے پورازم ہیں میرے خیال میں پاکستان کو جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج فورن پولیسی کے اس پر فرنٹ پر درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سوفٹ امیج جو ہے وہ دنیا میں اس طرح سے پروجیکٹ نہیں اور آج اس طرح سے ہونا چاہیے پاکستان میں مطلب اٹس اکنٹری وچھ اینومس پروٹینشل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہمارا جو سوفٹ امیج ہے وہ دنیا کو دکھائی نہیں جا رہا جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے ہماری یوت جو ہے وہ اس وقت میرے خیال میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کے سوفٹ امیج کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اور ہمیں بھی مطلب اس کورس میں یہ پڑھایا جا رہا ہے اور یہ اس پر سب سے زیادہ فوکس ہے کہ پاکستان کے امیج کو کس طرح سے پروجیکٹ کیا جائے دوسرا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہم اقتصادی طور پر ویسی کامیابی حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور یہ بھی اب ہمارے کورس کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ بن گیا ہے کہ ہم پبلک ڈپلومیسی میں اقتصادی لحاظ سے کس طرح سے بہتری لاسکتے ہیں اب صرف پولیٹیکل ورک نیرہ ڈپلومیسی وہ ایک اقتصادی جو ہے ایک اہم جوز بن چکا ہے حکومت کی پولیسی کا تو اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کو لیکچرز میں سبجکس پڑھائی جاتے ہیں وہ پریکٹیکلی کتنے اپلیکیبل ہوں گے جب آپ پولیسی بیکنگ میں جائیں گے ڈیسیزن میکنگ میں جائیں گے جی جیسے کہ میں نے کہا اس وقت ہمیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنل ایکنومکس اور انٹرنیشنل ٹریڈ بھی پڑھایا جا رہا ہے جو کہ پہلے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ایک ڈیپلومیٹ کی دومین ہے تو یہ سبجکس جو ہیں یہ اس وقت نہ صرف ضروری ہیں بلکہ مطلب دے آر ایکسٹریملی نیسیسری کہ ایک ڈیپلومیٹ کو آپ اپنی اقتصادی اس کا بھی پتا ہونا چاہیے ایسپیکٹ کا ملک کا اور ان کو پاکستان میں ایکنومک اپرچینٹیز کا بھی پتا ہونا چاہیے تو میرے خال میں اس وقت جو سبجکس ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرٹیننٹ ہیں ٹورز آر ٹریننگ اور اس سے ہم ایک اچھے ڈیپلومیٹ آگے بن سکتے ہیں ناظرین ابھی ہم نے آپ کی مختلف جہاں پر ٹریننگ لینے والے آفیسر سے تو ملاقات کروای اس وقت مجھے جوائن کیا ہے ڈیریکٹر جنرل فارن سروس اکیڈمی جناب افتخار عزیز صاحب نے ان سے سلسلے میں بات کرتے ہیں سر تینکیو فور جوائننگ اس مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو ٹریننگ کورس بنایا جاتا ہے ان میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کل کو یہ ڈیپلومیٹ پاکستان کو بہتر انداز میں ریپیزنٹ کر سکے دنیا کے سامنے میں آپ کو پہلے طرح سا کانٹیکس بتا دوں کہ پہلے تو سی ایس ایس کے ایکزیم میں بچے اپیر ہوتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ گروپس پر ان کی سیلیکشن ہوتی ہے تو لاہور میں ان سب کا کمبائنڈ ٹریننگ ہوتی ہے اس کو کمبائنڈ ٹریننگ پروگرام کہتے ہیں جس میں ان کو اوورال پاکستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے گورننس کے ایشیوز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے بعد پھر ہر گروپ اپنا سپیشلائز ٹریننگ کے لیے جاتا ہے تو فورن سروس پاکستان کے جو آفصرز ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں سپیشلائز ٹریننگ کرنے کے لیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ this is part of their گروپنگ پروسس یہاں پر سپیشلائز ٹریننگ چونکہ فورن سروس کے لیے ہوتی ہے تو انٹرنیشنل پولٹیکس، انٹرنیشنل لاؤ پاکستان's trade، انٹرنیشنل ٹرین، جیو پولٹیکس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے پرائیمیرلی مقصد اس کا یہ ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہمیں کرنی ہوتی ہے سپیشلی ریلیٹڈ ٹو دی فورن پولسی آف پاکستان اور اس کو کس طرح انہوں نے پروجیکٹ کرنا ہے مختلف موالک میں سر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو آج فورن فرنٹ پر اگر بات کی جائے تو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں فورن سروس اکیڈمی کیس طرح سی رکینی بناتی ہے کہ ان چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے فیس کرنے کے لیے یہ ڈپلومیٹس بہتر انداز میں تیار ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان آفیسرز کو ٹرین کرنے کے لیے اکیڈیمک بیکگراؤنڈ ان کا مختلف ہوتا ہے ان کا سوشل بیکگراؤنڈ مختلف ہوتا ہے اور وہ مختلف پروونسز سے آتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے ان کی بانڈنگ پروائیڈ کرنا کہ وہ فیڈل گورنمنٹ کو اور پاکستان کو رپیزینٹ کریں گے ارسپیکٹیو کہ ان کا کیا بیکگراؤنڈ تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو شناخت ہے بحثیت پاکستانی وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور ان کو ایک سینس آف پرائیڈ دینا کہ جی پاکستان کیا ہے کیا اس کی اچیومنٹس ہیں یہ ان کے اندر ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے وہ جو ایشیوز ہیں ان کے بارے میں ان کو اکیڈیمک لی ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا ایشیوز ہیں کیا پرابلنز ہیں پاکستان کے اور ان کو کس طرح ایکیڈیمک لیول پہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور کیا پوسیبل ایوی نیوز ہیں ان کے ریزولیشن کے ان پرابلنز کے باقی پولیسی لیول پہ منسٹری او فورن افیرز میں جب وہ لوگ جاتے ہیں سال دو سال جب سرف کرتے ہیں تو وہاں سے ان کو وہ پولیسیز کے بارے میں آویرنس ہو جاتی ہے جو کہ ان نے پروجیکٹ کرنی ہے باہر جا کے سر ابھی جو آپ کے پاس سلوٹ موجود ہے جو ٹریننگ آفیسرز ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کو ریپیزنٹ کرنا ہے کتنے پر امید ہیں آپ کی کتنے بہتر انداز میں وہ پاکستان کو ریپیزنٹ کر سکیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم نے سرویز جوائن کی تھی آج سے تقریباً تیس سال پہلے تو اگر میں اپنے کلیگز کو اور اپنے آپ کو کمپیر کرو ان سے تو ہم سے کافی بہتر ہیں یہ اپنے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے حساب سے اپنے ایکسپوزر کے لحاظ سے میڈیا نے جو ان کو ایکسپوز کیا انٹرنیشن انوائرمنٹ کے اور جو ان کا ورل ویو ہے جس کو انہوں نے جا کے پروجیکٹ کرنا ہے تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہیں اور مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لئے یہ بہت اچھا کام کر سکیں گے آنسلی کام کریں گے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں گے اور آنسلی آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کی ملاقات کروائی فورن سرویس اکیڈمی میں تربیت حاصل کرنے والے ٹریننگ آفیسرز سے جنہوں نے کل کو پاکستان کا ڈپلومیٹ بن کے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے دنیا بھر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو مختلف سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن سے لے کر پولٹیکل اکانومی پولٹیکس اور مختلف طرح کے سبجیکٹس کے ساتھ ان کو کنٹری ٹورز پر بھی لے کر جائے جاتا ہے سٹیڈی ٹور پر بھی لے کر جائے جاتا ہے تاکہ یہ کل کو پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے موثر طریقے سے تیار ہو سکیں ہم امید رکھتے ہیں کہ کل کو جب یہ ینگ ڈپلومیٹس پاکستان کی نمائندگی کریں گے تو بہتر انداز میں پاکستان کی مصبت تصویر دنیا کے سامنے لے جانے میں کامیاب ہوں گے آج کی پروگرام سے اتنا ہی مریم زہر جوت وائز کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ